بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آج آزوان اور آپ دیکھیں اردوگارنی دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ ہرا دنیا جو آپ نے گھر میں اگا سکتے ہیں یہ میں پاس سوکے دنیا ہے تو یہ جو ہے بیچ کی طور پر استعمال ہوگا یہ میرے پاس ایک باول ہے پلاسٹک کا اس کے اندر میں نے مٹی ڈال دیا تو اب میں اس کو بیڈوں کو جو ہے وہ نکال کے اس مٹی کے اوپر ڈال دوں گا اور اس کے بعد جو ہے پانی دے دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے تو یہ بہت جل دیا گا ہفتے کے اندار جانتا سلنگ کے اندار جاگو ہوگ جائے گا تو چلیے پہلے میں اس کو ڈال دیتا ہوں دنیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تو دوستو یہ آپ دیکھ ساتے میں نے جو ہے وہ دنیا کے بیچ جاگو مٹی کے اوپر ڈال دیں آپ میں جاگو مٹی لے کے تھوڑا سی اس کے اوپر جاگو ڈال دوں گا تاکہ یہ جاگو کور ہو جائے تھوڑا سی اور دنیا ہم اس کو جاگو پانی دیں گے چلے میں اس کو کور کر دیتا ہوں جانا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تو دوستو میں نے اس کو جاگو مٹی سے کور کر دیا کہ ایسے ہوتی ہیں ہم میں اس کو جاگو پانی دوں گا چلے پانی دے دیتے ہیں اس کو ہم ہم نے پانی دے دیا آج آٹھ نومبر ہے تو اس کو جاگو دوپ میں ہمیں رکھیں گے کوئی سردیاں ہیں تو اس لئے اس کا پانی جاگو خوشک نہیں ہوگا جلدی اگر آپ گرمیوں میں مگا رہے ہیں تو اس کو آپ جاگو شیدیے میں رکھیں اور اس کو جاگو پانی تب دیں جب اس کی مٹی جاگو سوک جائے دیتے ہیں اس کا کیاڑ سار ملتا ہے پچیس نومبر دوہزار تہیس دوستو ہمارے دنیر کے پودے جو ہیں وہ اک چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے بیجوں میں اس سے جاگو مدر لیفٹ جو ہیں وہ نکل چکے ہیں آج پچیس نومبر اس تارہ دنیرن کو ہو چکے ہیں اور یہ پچھلے ہفتہ ہی جیسے وہ اکنا شروع ہو گئے تھے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں ویڈیو نہیں پنا سکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جاگو جو ٹرو لیفز ہیں دنیا کے وہ بھی جاگو آنا شروع ہو رہے ہیں تو بہت جل جائے اس کے ٹرو لیفز جو دنیا کے پتیں وہ بھی نکلائیں گے ہمارے دنیا کے دنیا کے ٹرو لیفز نکلنا شروع ہو چکے ہیں دنیا کے پتیں نکل رہے ہیں ہمیں ہمیں گے یہ دیسٹیں دنیا کے پتیں جو نکلنے شروع ہو گئے ہیں بہت جل جائے ہیں بڑا ہو جائے گا ہم پھر ہارڈویسٹ بھی کریں گے دیکھتے ہیں اس کا کیاڈر ملتا ہے 15 دسمبر 2023 دوستوں ہمارے دنیا کے پتیں جائے آپ دیسٹیں نہیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو جب وہ خات دیں گے آپ کو اسی بھی خات دے سکتے ہیں اس کو ان پی کے بھی دے سکتے ہیں آپ اور کوئی کمپوسٹ بھی اس کو دے سکتے ہیں میں جب ہوں اس کو کمپوسٹ دوں گا یہ چھوٹا سا بھول ہے تو اس کے لئے ہم دو چمت جو ہے وہ کمپوسٹ کے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس بڑا گملہ ہے تو آپ اس میں زیادہ کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کم از کم ایک مہینے بعد اپنے پودوں کو سبزیوں کو خات ضرور دیں اور آپ ہر ساتھ دن کے بعد بھی جو فرٹیلائزر جو خات ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو میں جو ہوں کیا کروں گا میں جو ہوں ادھر سے مٹی چھوڑی سی ہٹا دوں گا اور اندر کمپوسٹ ڈال دوں گا آپ چاہیں تو مٹی کے اوپر خات دے کر جو گھوٹی بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں تو چلیے میں پہلے بھی مٹی کو کھوڑ لیتا ہوں دین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو جب دے سکتے ہیں یہ میں نے جو کمپوسٹ ڈال دی ہے مٹی کھوڑ کے اب میں جو ہوں اس کے اندر مٹی جاؤ تو دوبارہ سے اس کو کور کر دوں گا تھوڑی سی کمپوسٹ جب میں نے سر پہ بھی ڈال دی ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ مٹی کے اندر جب مکس ہو جائیں گی اور پودوں کو مل جائیں گی ہمارے پوتے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گروہ کر پائیں گے ان کے جہاں پتے بڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہیں ان کا کیارسن ملتا ہے ساتھ فروری دوہزار چوبیس دوستو ہمارے دنیا کے پودے کی گروہ سب کافی اتھی ہو چکی ہے اور دوب بھی نکر رہی ہے پچھلے مہینے جو ہے وہ دوب بلکل نہیں نکلی اور ایک دو دن نکلی لیکن باقی دن جو ہے وہ دھون دی رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پودوں کی گروہ جو ہے وہ بہت سلو ہوگی تھی اب جو ہے وہ پچھلے دو ہفتوں سے دوب نکلنا شروع ہوئی ہے تو ہمارے پودوں کی گروہ سب بہت تیز سے بڑھ رہی ہے اور میں نے جو وہ پندرن دسمبر کو کھا دی تھی اس کے بعد میں نے سو کوئی نئی کھا نہیں دی اور یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے ہم چاہیں تو اس کو ہارویسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بھی نہیں کروں گا بھی تھوڑی دیر اس کو جو ہے یوں ہی چھوڑ دیں گے جب اس کی گروہ اور زیادہ ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کو ہم ہارویسٹ کر لیں گے تو دیکھتے ہیں اس کا کیرزل ملتے ہیں اٹھائیس فروری دو ہزار چوبیر دوستو ہمارے دنیا کی گروہ جو ہے وہ کافی اچھی چال رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ جو ہم نے پانی دیا سا اور خات بھی ہم نے دلا لی دی تو اس لیے یہ جو قریب پہ ہی پودے ہیں سارے ان کو پانی ہی ملا اور ان کی گروہ کافی اچھی ہوئی ہے ہم سے کافی بہت ہوگا پر جو ہوں کیڑوں کا حملہ بھی ہوگا لیکن اس کا کوئی زیادہ اس کے اوپر سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کو ہارویسٹ کر کے اس کو دھولیں گے تو یہ ساف ہو جگا باقی دس سائٹ پہ جو ہوتے تھے جو بلکل قراروں پہ تھے وہاں پہ پانی سائٹر نہیں پہنچا اور یہ سوک چکے تو کوئی بات نہیں تو اب بھی ہم جو ہے اس کو ہارویسٹ بھی کر لیں گے کیونکہ اب یہ کافی بڑا چگار یہ جو ہے وہ مالا جو پوٹ ہے مالا پلاسٹک ہے یہ بھی کافی چھوٹا ہے اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ کی گروہ بھی جو ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے میرے دوسرے پودینے تنیا کے ان کی گروہ کافی اچھی ہے میں آپ کو کو بھی دکھا تھا ہوں پہلے ہم اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہماری چھوٹی سی ہارویسٹنگ جو آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے جو ہے وہ سارا ہارویسٹ کر لیا ہے ابھی بہار کے دینا ہے ابھی فروری کا معنی ہے اس لیے ہم اس کو اوپر سے ہی کٹ کر لیں گے لیکن جب بہت زیادہ گرمی آجائے تب آپ نے اس کو جو کٹ نہیں کرنا بلکہ اس پودے کو ہی آپ نے جڑ سے میں ہی تو کھار دینا ہے کیونکہ گرمی آنے پاس جو ہے وہ دنیا کی گروت جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھار لینا ہے اگر آپ کسی تھنڈے علاقے میں رہ دیں ہیں پھر آپ اس کو جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو کھار لیں وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ ہے ماری ہارویسٹ وہ یہ تھوڑی کم ہارویسٹ ہے کہ ہے یہ میں نے مہت کم جگہ پر لگایا ہے تو میں نے ٹپ میں لگایا اس کی ہارویسٹ وہ کافی زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے وہ دنیا جو میں نے ٹپ میں لگایا ہے اس کی ہارویسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے یا اس کی جو پوست ہے وہ میں نے چینل پہ بھی لگائی ہے اپنے فیس بک پیچ پر بھی رگائی ہے وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ گارڈنگ کرنے کی جو ہے وہ موٹیویشن تھا کہ اسے مل سکے تو اپنا بہت سارا کیار رکھے گا دو میں جا رکھے گا خدا حافظ فی امان اللہ